اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کو سامنے دو قویسٹن نظر آ رہے ہیں ان کو آج ہم نے سالف کرنا ہے آج تک تو ہم اپنا سلیبس کر رہے تھے آج یہ دو چیلنج مجھے ملے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ سے بھی شیئر کر دوں تاکہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بھی ان کو سالف کر سکے ایک تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے دوسرا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کے دوستوں تک پہنچ سکے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں اس کو سالف کرتا ہوں پھر ہم آئیں گے 2 پلس 2 is equal to 4 ہوتا تو ہے لیکن ہم نے آج 5 پروف کرنا ہے جی تو سب سے پہلے اس میں آتے ہیں ہم اس میں ویریبل پوٹ کریں گے A B C اور D اب ہم ان کی ایکویشن اس طرح بنائیں گے A اگر پلس B کریں تو ہمارے پاس equal to کیا answer آتا ہے 8 اس کو ایکویشن 1 کہہ دیں پھر ہمارے پاس ان دونوں کو C minus D کریں تو اس کا آنسر آتا ہے 6 یہ ایکویشن نمبر 2 کہہ دیں پھر ایسے ہم ایکویشن بناتے ہیں تو A پلس C کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایکویشن 13 آتا ہے آنسر یہ 3 ہو گئی ایسے ہم B میں اگر D پلس کریں تو ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے 8 تو یہاں پہ دیکھیں from 1 and 4 ایکویشن 1 اور 4 کی دیکھیں ایک سائیڈ equal ہے تو جیسے اگر X is equal to 2 Y is equal to also 2 تو ہم کہہ سکتے ہیں X is equal to Y تو اسی طرح A پلس B اگر 8 کے ہے تو B پلس D بھی 8 کے ہے تو ہم ان دونوں کو equal کہہ سکتے ہیں A پلس B is equal to B پلس D تو یہ B ادھر آ کر minus ہو جائے گا A پلس B minus B is equal to D تو یہ cancel A is equal to کیا آ جائے گا D اس کو میں کہہ دیتا ہوں 5 یہ ایکویشن number 5 آگے اب students ذرا اس میں 2 اور 3 میں جائیں تو ان کو اگر ہم subtract کرتے ہیں subtract subtract کوئی بھی اوپر رکھ لیں 3 from 2 تو 2 کو اوپر رکھتے ہیں C minus D is equal to 6 اور یہاں پہ ہم لکھیں گے A plus C is equal to 13 تو ہم minus کر رہے ہیں تو sign کیا ہوں گے change ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا minus A minus D is equal to minus 7 اب students اوپر ذرا دیکھیں گوھر کریں کہ ہم نے prove کیا ہے یہ equation number 5 میں A is equal to D ہے تو ہم A کی جگہ پہ D رکھ سکتے ہیں minus D minus D is equal to minus 7 تو یہ ہمارے پاس minus minus plus minus 2 D is equal to minus 7 اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا جی minus minus سے cancel ہو جائے گا اور 2 دوسری سائٹ پہ divide ہو جائے گا 7 by 2 تو D is equal to 3.5 اگر D is equal to 3.5 ہے تو A بھی ہمارے پاس کیا آئے گا A is equal to بھی کیا آئے گا A is equal to D ہے اور A is equal to بھی 3.5 دو value تو students ہمارے پاس آگئی ہیں اب ہم نے ان کو use کر کے باقی value نکال نہیں ہے اب ذرا equation number 2 میں چلیں تو C minus D is equal to 6 ہے تو یہاں پہ D کی value put کریں C minus 3.5 is equal to 6 C is equal to 6 یہ ادھر جا کر پلس ہو جائے گا 3.5 اور C is equal to 9.5 یہ ہمارے پاس C کی value بھی آگئی تو students آگے ہم بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے جی ہم نے B کی value نکال نی ہے تو A first میں put کر لیتے ہیں A plus B is equal to 8 تو A کی value 3.5 plus B is equal to 8 and یہ 3.5 ادھر جا کر کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا B is equal to 8 minus 3.5 تو B is equal to کیا آجائے گا 4.5 تو سٹوڈنٹس یہ ہمارا question solve ہوا اب ہم value put کر دیکھتے ہیں ادھر کیا واقعہ میں یہ answer آتے ہیں A کا ہمارے پاس 3.5 B کا ہمارے پاس 4.5 C 9.5 D 3.5 اب دیکھتے ہیں ان دونوں کو plus کریں تو 5 plus 5 10 یہ 0 آجائے گا اور 4 plus 7 اور 1 8 بالکل correct آگیا یہ 10 یہ پہ 0 آجائے گا اور 7 اور 1 8 آجائے یہ بھی correct ہو گیا 9 میں سے 3 minus کریں 9 میں سے 3 6 اور ان کو plus کریں تو یہ بھی ہمارا 13 آتا تو students ایک challenge تو ہم نے complete کر لیا اب چلتے ہیں دوسرے question کی طرف جو کہ ہم نے prove کرنا تھا دوسرا ہمارا challenge ہے 2 plus 2 is equal to 5 ہم نے prove کرنا تو students اس کو ذرا غور سے دیکھیں اگر میں یہ کہوں ایک بہت ہی سمپل سی چیز میں آپ 20 minus 20 is equal to 0 اسی طرح میں ایک اور equation لے لیتا ہوں 25 minus 25 is equal to 0 تو ابھی جو ہم نے challenge کیا ہے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک side equal ہو تو وہ equal رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں ان کو رکھ لیتا ہوں 20 minus 20 is equal to 25 minus یہ تو clear ہو گیا کہ ادھر بھی 0 ادھر بھی 0 دون ایک equal ہے اب 20 کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں 4 multiply 5 minus اس کو بھی 4 multiply 5 ان کو کیا لکھ سکتا ہوں 5 multiply 5 minus اس کو بھی 5 multiply 5 یہاں تک clear اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے ہم 4 کو کامل لے لیں گے اندر کیا رہ جائے گا 5 minus 5 اس میں سے ہم 5 کو کامل لے لیتے ہیں ایک 5 کو اور اندر رہ جائے گا 5 minus 5 ok students اب آپ کو پتہ یہ ایک چیز ادھر multiply اور دوسری سائٹ پہ کیا ہو جائے divide یہ آ جائے 4 is equal to 5 into 5 minus 5 divided by 5 minus 5 تو یہ cancel ہو جائے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا 4 is equal to 5 اب student simple سا ہو گیا کہ 4 کو لے سکتے ہیں 2 plus 2 is equal to 5 تو دیکھیں ہم نے یہ proof کر دیا ہے کہ 2 plus 2 is equal to 5 5 اگر سمجھ آگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ آپ کے سلیبت کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑے سے چیلنج جو ہمارے پاس چیلنج ہیں وہ ہم آپ سے شیئر سٹوڈنٹس اللہ حافظ